اسلام علیکم ناظرین جو ظاہر ہے افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سٹیج ٹی وی اور فلم کے اداکار عابد کاشمیری صاحب کے حوالے سے ہیں عابد کاشمیری جو آج گیارہ اکتوبر کو لاہور میں انتقال کر چکے ہیں اور ان کی نماز جنازہ کل ہوگی اس وجہ سے آج جتنے بھی ثقافتی ہلکیں سٹیج کے ہلکیں فلم کے ہلکیں ان میں دکھ کا ایک سما پایا جاتا ہے عابد کاشمیری کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو انہوں نے بے شمار کام کیا ہے سٹیج پر بھی ٹی وی پہ بھی اور فلم میں بھی لیکن ان کا جو سب سے مشہور کریکٹر ہے وہ مصنف اور شاعر امجد اسلام امجد کی ڈراما سیریل تھی پی ٹی وی کی سمندر سمندر میں انہوں نے گلو بادشاہ کا کردار کیا تھا اور یہ کردار سب سے زیادہ ہٹ کردار ہے ان کی لائف کا اور اس میں جو ان کا تکیہ کلام تھا مشہور تکیہ کلام وہ تھا خیر ہو آپ کی یہ وہ جملہ ہے جو آج تک ناظرین جو ٹی وی ڈراما دیکھتے رہے وہ نہیں بھولے ہوں گے عابد کاشمیری کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ چار مئی انیس سو پچاس کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد چونکہ وہ لاہور کے پیدائشی ہیں اور پھر ان کی زیادہ عمر لاہور میں گزری تو ان کا سٹائل بھی لاہوریوں جیسا ہی تھا اس کے بعد جب وہ شعور میں آئے تو انہوں نے سٹیج کی طرف قدم رکھا اور بہت سارے سٹیج ڈرامے کیے کامیڈین اپنے آپ کو منوایا اگر ہم ان کی فلمی لائف کا ذکر کریں تو بطور فلم اداکار ان کی پہلی فلم آہٹ تھی جس میں انہوں نے کامیڈی کردار کیا آہٹ ادایتکار محمد جعوید فازل کی فلم ہے جس میں ندیم اور شبنم نے مرکزی کردار کیے تھے اور اس کے جو ڈریکٹر تھے محمد جعوید فازل ان کو یہ عابد کاشمیری اترے پسند آئے کہ اس کے بعد سورج کے ساتھ ساتھ یہ ان کا ڈراما کافی مشہور ہوا پھر تیسرا کنارہ پی ٹی وی کا بہت اچھا ڈراما سیریل تھا وہ بھی بہت پسند کیا گیا پھر اس کے بعد اپنے لوگ ہوم سویٹ ہوم لاہوری گیٹ اور ایک ڈراما تھا شی یہ ٹی وی پر ان کے پسندیدہ اور مقبول ہونے والے ڈراما سیریل ہیں عابد کاشمیری کچھ عرصے سے بیمار تھے ویسے تو وہ بیرون ملکی تھے کیونکہ ان کے جو بیٹی ہے وہ کینیڈا میں ریائش پذیر ہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ان کی ٹوٹل یہی ان کی اولاد میں ہیں مطلب ان کے پس ماندگان میں دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں اور جو بیٹا ہے ان کا بڑا بیٹا اس کا نام ہے کاشف کاشمیری وہ خود بھی ادھاکار ہیں اور ان دنوں وہ بیرون ملک ہیں عابد کاشمیری بھی کوئی دن پہلے کینیڈا سے پاکستان آئے تھے تقریباً دس پندرہ دن پہلے اور جو ان کی دوسری بیٹی ہے وہ شاد باغ میں رہائش پذیر ہیں تو ان کے ساتھ ہی رہتے تھے تو اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ابھی جنازے کا اعلان اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کی بیٹی اور بیٹا جب پاکستان پہنچیں گے تو پھر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ان کی جو رہائش ہے وہ یہ آمیر ہوتل شاد باغ لاہور جہاں ان کی بیٹی رہائش پذیر ہیں تو وہیں سے ان کا جسد خاکی اٹھایا جائے گا آخری تتفین ان کی وہیں ہوگی شاد باغ قبرستان میں تو فلم ہلکے جو ہیں اور سٹیج کے ہلکے ان سب میں عابد کاشمیری کے حوالے سے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو جتنے بھی سٹیج کے آرٹسٹ ہیں ان سب کا جو ہے نا اپنے اپنے انداز میں انہوں نے عابد کاشمیری کو خراج اعقیدت پیش کیا ہے اور ان سب کا کہنا ہے کہ عابد کاشمیری بہت بڑے منجھے وعدہ کار تھے ایک اچھے انسان تھے لیکن ظاہر ہے کہ سیونٹی فور ان کی ایج تھی اور اس پاکستان میں تو اتنی ایج ہو جانا بڑی بات ہے جہاں نہ تازہ ہوا ہے نہ کوئی اچھی خوراک ہے اس کے باوجود بس لوگ دعاوں پر جیتے ہیں آج گیارہ اکتوبر جیسا کہ میں نے بتایا دو ہزار چوبیس تو آج عابد کاشمیری صاحب انتقال کر چکے ہیں جبکہ گیارہ اکتوبر کو ہی پشتو فلموں کے جو سپر سٹار ہے وہ بدر منیر وہ دو ہزار آٹھ میں انتقال کر گئے تھے آج ان کی سولوی برسی ہے اور اس طرح دیکھا جائے تو گیارہ اکتوبر ہمارے لیے ایک افسوس اور دکھ والا دن ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عابد کاشمیری کو بدر منیر صاحب کو ان سب کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے گلکاریاں چینل کا ہمیشہ سے یہ ایک اصول رہا ہے اور ہم ایک ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ ہم فنکاروں کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی یادیں ہمیشہ آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اس طرح کا پروگرام کرتے رہتے ہیں تو آخر میں گزارش یہی ہے کہ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو کمنٹس کریں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازیں تو اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان